اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیا حال ہیں آپ کے بیٹا آئی ہوپ سو آپ سارے ٹھیک ہوں گے اچھا جی کل جو آپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے کمپیٹ ٹیسٹ سرویسیز اکیڈمی کا اس کے ڈیٹا کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کچھ ایمپورڈنٹ کوئیسٹن کو ڈسکس کریں گے جن میں سٹوڈنٹس اکثر پریشان ہوتے ہیں باقی اگر کوئی کوئی کوئیسٹن آپ کو سمجھنا ہے تو آپ ڈسکسن فورم پر پوچھ لیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر بیٹا کوئیسٹن مبر 5 کو چیک کرتے ہیں کرتھار رینج is a mountain range in پاکستان extending about 190 miles in which province of پاکستان does the range largest portion reside تو دیکھیں کرتھار رینج جو پہاڑی سلسلہ ہے بیٹا یہ بلوچستان اور سندھ دونوں صوبوں کے اندر موجود ہے کچھ بلوچستان کے اندر موجود ہے کچھ سندھ کے اندر لیکن یہاں پر اس نے پوچھا ہے کہ اس کا زیادہ حصہ کس صوبے میں ہے تو بیٹا زیادہ حصہ اس کا بلوچستان میں ہے so option b is the correct answer اس کے بعد بیٹا next question کو اگر یہاں پر ہم دیکھیں تو question number 8 جو ہے نا یہ بڑا important question ہے کیونکہ اس کے اندر کچھ بچوں کو بات سمجھ نہیں آتی یہاں پر وہ پوچھ رہے who among the following was the penultimate vice raya of British India اب یہ جو word ہے نا بیٹا penultimate یہاں پر آ کر students تھوڑا سا puzzle ہو جاتے ہیں بیٹا penultimate کا مطلب ہوتا ہے second last یعنی کہ آخری سے پہلا تو آپ سب کو معلوم ہے کہ آخری جو وائس raya تھا انڈیا کا وہ لارڈ ماؤنٹ پیٹن تھا لیکن اس نے پوچھا ہے penultimate یعنی کہ second last تو وہ آپ کے پاس کیا ہے لارڈ واؤول تو option b یہاں پر ٹھیک ہو جائے گا آپ کے پاس اس کے بعد بیٹا next question جو important ہے یہاں پر اس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں question number 11 بڑا ہی important question ہے students اکثر اس پر پھنس جاتے ہیں وجہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو یہاں پر وہ کہہ رہا ہے کہ how many layers does earth's atmosphere have یہ جو زمین کا atmosphere ہے اس کی total layers کتنی ہیں تو بیٹا یہاں پر چونکہ چار کا option دیا گیا ہے لہذا چار ہی ٹھیک ہے لیکن بیٹا یہ صرف ساتویں آٹویں کی books تک چار ہیں لیکن ایکچلی اگر آپ کو بتاؤں تو total layers پانچ ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ کا آتا ہے troposphere دوسرے نمبر پر آپ کا آتا ہے stratosphere تیسرے نمبر پر آپ کا ہے mezoosphere چوتھے نمبر پر ہے thermosphere اور پانچویں نمبر پر آپ کا آجاتا ہے exosphere لہذا اگر آپ کو چار اور پانچ دونوں option دیے جائیں تو آپ چار کو ٹک نہیں کریں گے پانچ کو ٹک کریں گے لیکن چونکہ یہاں پر چار کا option موجود ہے تو آپ چار کو ہی ٹک کر لیں لیکن ایکچلی اس کا انسر پانچ ہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ question بیٹا دیکھتے ہیں question number 17 کو آپ دیکھیں question number 17 میں وہ کہہ رہا ہے کہ bit bit is also called بیٹا بیٹ جو ہے نا یہ computer terminology اور bit کا مطلب ہے کہ computer کے اندر 0 اور 1 صرف دو یہ number use ہوتے ہیں اور اس 0 اور 1 کو پھر ملا کر کہا جاتا ہے binary digit ٹھیک ہے یہ جو 0 اور 1 کا system ہے نا computer terminology میں اس کو bit یا binary digit کہا جاتا ہے next چلتے ہیں بیٹا جلدی جلدی تھوڑا چیزیں کر رہے ہیں تاکہ time زیادہ نہ لگے question number 21 کو دیکھیں بہت important question ہے عرصہ انڈس ریور سسٹم آثارٹی was established for regulating and monitoring the distribution of water sources of انڈس ریور بیٹے جو عرصہ ہے نے انڈس ریور سسٹم آثارٹی یہ 1992 میں بنائی گئی تھی صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کے بڑے مسائل رہتے تھے پاکستان میں تو اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے 1992 میں عرصہ ایک انڈس ریور سسٹم آثارٹی بنائی گی جس کے ذریعے یہ فیصلہ کیا جاتا تھا کہ کس صوبے کو کتنا پانی ملے گا آج بھی یہ قائم ہے بہرحال مسائل سارے حل نہیں ہو سکے لیکن پھر بھی یہ 1992 میں قائم کی گئی تھی اچھا اس کے لئے ایک اور ہے ہم بات بتا دوں کہ اس آثارٹی کو بنانے سے پہلے صوبوں نے اپنے درمیان آپس میں مل کر ایک معایدہ کیا تھا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا جو معایدہ تھا وہ کب ہوا تھا تو اس کا صحیح آنسر 1991 ہے ٹھیک ہے عرصہ کے بارے میں پوچھا جائے تو 1992 آنسر ہے اور اگر صوبوں کے بارے میں پوچھا جائے کہ صوبوں کے درمیان معایدہ خود سے جو ہوا تھا وہ 1991 میں ہوا تھا یہ بات یاد رکھئے گا بٹا آپ اچھا جی نیکسٹ آگے چلتے ہیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں تو question number 27 آپ کے پاس بڑا important question ہے بھئی یہاں پر according to a report published by IMF Pakistan has been ranked acute water shortage کا مطلب ہے کہ بڑی ہی شدید قسم کی water shortage کا سامنا ہے پاکستان کو اس وقت اور پاکستان اس میں بھائی تیسرے نمبر پر آ چکا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2025 تک شاید پاکستان میں پینے کے لیے ساف پانی ہی میسر نہ رہے یہ بڑی حیرانہ اپنا پریشانی والی بات ہے بارال ٹھیک ہے جی اس کے بعد جناب یہاں پر question ہم دیکھ لیتے ہیں جی ہاں جی question number 37 کو دیکھ لیتے ہیں when a triangle has two congruent sides it is called dash triangle اب یہاں پر جو لفظ congruent ہے congruent کا مطلب ہوتا ہے بیٹا کہ ایک جیسی sides اگر کسی مسلس کی دو sides برابر ہوں یا لمبائی ان کی برابر ہو تو ایسی مسلس کو iso cells triangle کہا جاتا ہے ایسی دو مسلسوں کو ٹھیک ہے next چلتے ہیں بیٹا دیکھیں questions 200 questions discuss کرنے ہوتے تو اس کے اندر سے ہم جو most important یا difficult ہوتے ہیں students کے لئے وہ والے ہم check کر لیتے ہیں باقی جو ہے آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں جو باتیں آپ کو سمجھ نہیں آتی وہ پھر آپ سے بات میں پوچھ سکتے ہیں کمپیٹرست اکیڈمی کے discussion forum پر اچھا جی question number 46 کو دیکھ علی سینہ کو کہا جاتا بیٹا یہ کوئی نیا نام نہیں ہے European countries میں ایوی سینہ کے نام سے جانا جاتا ہے یہ بو علی سینہ کو ہی کہا جاتا ہے تو آپ سے ایک اور سوال بھی پوچھا جاتا ہے کل کل بک تھی اس کے اندر ٹوٹل کتنی بک تھی تو یہاں پر یہ بڑا important ہے کہ کتنی بک تھی یعنی کہ وہ مجموعہ تھا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں یہ جو question ہے question number 49 بڑا important ہے تو بیٹا 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 زیادہ تر پاکستان میں کراکرم رینج میں پائے جاتے ہیں کون سی رینج میں پائے اور بھی ہیں لیکن زیادہ تر پاکستان کے تقریبا 80% جو ہے اس کے بعد چلتے ہیں جناب next question آپ کا یہ question number 56 کیونکہ یہ آرز کے سٹوڈنٹس کے لئے تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے max پلانگ ون نوبل پرائز in فیزک in 19 18 for the discovery up to energy quanta جناب یہ جو max پلانگ تھا اس نے 1918 میں یہ بتایا تھا کہ energy packets کی شکل میں موجود ہوتی ہے جنہیں energy quanta کا نام دیا جاتا ہے روشنی کے بارے بتایا تھا light is a type of energy and it travels in the shape of packets of energy یعنی یہ energy packets کی شکل میں سفر کرتی ہے اور اس تھیوری کو ان packets کو اس نے ان جوانٹم کا نام دیا تھا اور اس بنیاد پر max پلانگ کو 1918 میں نوبل پرائز دیا گیا تھا تو آپ سے ہم ٹیسٹ میں یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اس کو نوبل پرائز کس تاریخ کو ملا تھا تو بیٹا یہ کیا ہے 1918 ہے اس کے بعد جناب question number 59 بڑا ہی مشہور سوال ہے solar ellipse occurs when solar ellipse کا مطلب ہے کہ سورج گرہن کب ہوتا ہے تو بیٹا سورج گرہن اس محسوس ہوگا سورج گرہن آپ کو فیس کرنا پڑے گا اس کے بعد چلتے ہیں next questions کی طرف ہاں question number 64 کو دیکھ لیتے ہیں inflammation of liver کا مطلب ہے کہ جگر کے اندر کس چیز پیدا ہو سکتی تو hepatitis is the right answer hepatitis جو ہے آپ کے جگر کو متاثر کرتی ہے تو ظاہری سی بات ہے اس ہی کی وجہ سے پھر جگر کے اندر سوجن بھی آئے گی اس کے بعد what percentage of water is present in your brain تو بھائی یہ 73% ہی ہے اگر آپ اس کو even metric کے books میں بھی چیک کریں گے تو 73 to 75% ہے آپ کے دماغ کے اندر چھوٹی آنت کے اندر پائے جاتا ہے اچھا یہاں پر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ appendix کا pain ہوتا ہے وہ appendix کہاں پر پائے جاتا ہے تو میں بتا دیتا ہاں جی question number 87 کو دیکھ لیتے ہیں which disease is caused by the deficiency of vitamin D تو vitamin D سے rickets کی بیماری ہوتی اور یہ بڑی خطرناک بیماری ہے کیونکہ یہ بچوں کے اندر زیادہ تر ہوتی اور رکٹ کی وجہ سے بچوں کی جو بون یہ بچوں کے اندر ہوتی اور یہ ہڈیوں کی بیماری ہے رکٹ کچھ لوگ اس کو چھائیوں والی بیماری سمجھ جاتے ہیں شاید یہ سکن کی بیماری ایسا نہیں یہ بون دی ویسے بھی ہڈی سے ملتا ہے تو بیٹا یاد رہے گا اس کے بعد چلتے جی نیکسٹ کویسٹن آپ کے پاس ہم دیکھ لیتے ہیں جی ایس کو آپ نے یاد رکھ رکھ بیٹا کہ کتنے temperature پر جا کر بیکٹیریا مر جاتے تو 102 فاران ہائٹ پر جا کر مرتا ہے تو یہ دیکھ لو کہ انسان 98 اس کا normal temperature ہوتا 98.5 فاران ہائٹ میں اور بیکٹیریا بھی اچھا خاصا تگڑا ہے 102 فاران ہائٹ پر جا کر اس کی ڈیتھ ہوتی اس کے بعد question 98 کو آپ دیکھ لیں circumference of earth is around تو یہ 40,000 km ہے تقریبا یہ پر 75 کلومیٹر بھی دے دی جائے تو آپ اس کو دکھ کر سکتے وہ بھی صحیح مان لیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیپر آپ کا کمپلیٹ ہو چکا ہے نیکسٹ پیپر کو دیکھ لیتے ہیں جلدی جلدی اس کے اندر بھی کچھ questions یقیناً اہم ہوں گے تو ہاں جی یہ دیکھ لیں دیں question 4 آپ کے پاس Antarketika is located at south pole پر یہ واقع ہے تو میں آپ کو یہ سمجھ دیتا ہوں کہ ارث جو ہے نا ایک اندے کی شکل پر موجود ہے یہاں پر ایک طرف آپ نارث پول ہوتا ہے اور دوسری طرف آپ ہوتا ساؤ پول ٹھیک ہے جی درمیان والی لائن کو آپ ایکویٹر کا نام دیتے درمیان والی لائن کو کیا نام دیا جاتا ہے ایکویٹر تو پیپر میں ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ نارث ہمی سفیر اور ساؤ ہمی سفیر کو درمیان والی زمین کی لائن جو اس کو ڈیوائیڈ کرتی اس لائن کو کیا کہا جاتا ہے یہ درمیان والے علاقے جو ہیں ایکویٹر اور ساؤ ہمی سفیر اور نارث ہمی سفیر کے درمی یہ پھر ٹروپیکل اور ٹیمپریٹ زون پاکستان ٹیمپریٹ زون میں پائے جاتا یہ جو آپ کا ساؤ ہمی سفیر ہے یہ آپ میری پک کر رہے ہوں گے تو جو میں آپ کو سمجھانا چاروں وہ یہ ہے کہ زمین کے ٹوٹل جو ہے زمین کی شکل انڈے کی مانت ہے اور اس کے دو حصے اوپر جو آپ کو نظر آ رہی ہے نارث ہمی سفیر ہے اور نیچے والا جو نظر آ رہ ہے ساؤ ہمی سفیر ہے دو حصے ہیں ان کے اوپر چھے مہینے تک سفیر پر آپ کے پائے جاتا ہے